کولوریکٹل کینسر is the most commonest form of gastrointestinal cancer it is third most common cancer in the world اس کے بہت سے وجہات ہو سکتے ہیں جن میں جینیٹکس، انوارمنٹل ایکسپوزر، انفلمیٹری ایکسپوزرز آف گیسٹرو انٹیسٹینل ٹریکٹ کولوریکٹل کارسینومہ میں جینیٹکس کا بہت اہم کردار ہوتا ہے اس کے رسک فیکٹرز کے بارے میں بات کریں تو اس میں فیملیل ایڈنومیٹس پولیپوسیز لنچ سنڈروم ایکرومیگلی، اوبیسٹی، انفلمیٹری بول ڈیزیز جن میں السریٹو کولائٹس اور کرونز ڈیزیز شامل ہے ڈائیٹری سبسٹانسز جیسے ہائی کنزمشن آف ریڈ میٹ، انیمل فیٹ، شوگری بیوریجز، الکوہل اور لو فائبر ڈائیٹ شامل ہے جن چیزوں سے کولوریکٹل کارسینومہ کا خطرہ یا چانسز کم ہوتے ہیں اس میں فولیٹ اور کیلشم کا استعمال یا اسٹروجن ریپلیسمنٹ تریپی شامل ہے ایڈینو کارسینومہ is the most communist type of کولوریکٹل کینسر اس کے سائٹ آف اکرنس کے بارے میں بات کرے تو most communist side of occurrence اس میں ریکٹو سگموڈل جنکشن ہے اس کے بعد ascending colon ہے and lastly descending colon بھی ہو سکتی ہے اس کے سمٹمز کے بارے میں بات کرے تو شروعات میں کوئی سمٹمز نہیں ہوتے اور اس کے جو سمٹمز ہیں وہ depend کرتا ہے location پہ but later on symptoms آہستہ آہستہ appear ہوتے ہیں اگر lift sided tumor ہو تو وہ mostly iller individuals میں ہوتے ہیں اس میں constipation ہو سکتی ہے altered bowel habits ہو سکتے ہیں جس میں passing of fresh bright blood in stool جس کو hematuchisia بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ narrowing of stools ہو سکتے ہیں intestinal obstruction and abdominal distension ہو سکتی ہیں nausea and vomiting کے ساتھ ساتھ colic abdominal pen بھی ہو سکتی ہے جبکہ right sided tumor mostly young patients میں ہوتے ہیں اس میں bowel obstruction نہیں ہوتی کیونکہ ascending colon کا diameter sigmoid colon and descending colon کے مقابلے میں زیادہ ہے تو یہ tumors chronically bleed کرتے ہیں کوئی بھی مریض جس کو right sided tumor ہو اس میں iron deficiency کی features ہوتے ہیں جن میں fatigue and pallor loss of weight and loss of appetite شامل ہے in case of sickle carcinoma right iliac fossa mass may be felt اس کے treatment کے بارے میں بات کریں تو surgery is the primary form of treatment it cures about 50% of patients but the major problem is re-occurrence and it is the most common cause of death اس کے بعد chemotherapy advise کر سکتے ہیں جو کہ surgery کے بعد ہوتی ہے اس کو adjuined treatment بھی کہتے ہیں most adjuined treatment وہ surgery کے 6 مہینوں میں دی جاتی ہے